ایلو دوستو اسلام علیکم جگنو نیوز نیٹ پرک نے خوش آمدید دوستو سینئر سیاستدان جوید حاشمی نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں آٹھ فروری کو الیکشن ہو ہی نہیں رہے کیونکہ انتخابات نہ کرانے کا اسٹیبلشمنٹ کا وسیع تجربہ ہے الیکشن کمیشن نے ملک پر میں آٹھ فروری کو عام انتخابات کے ناقات کا اعلان کیا ہے لیکن سینئر سیاستدان جوید حاشمی نے دعویٰ کیا ہے کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہو ہی نہیں رہے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جوید حاشمی نے کہا کہ ہمارے ہاں آج کل انتخابات موضوع بحث بنے ہوئے ہیں آٹھ فروری پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں دنیا میں ہمارے دوست اور دشمن دونوں کی نظریں آٹھ فروری پر لگی ہیں ان کا کہنا تھا کہ سابق عامریت زیادہ حق کے دنیا سے چلے گئے مگر انہوں نے انتخابات نہیں کروائے جو میں نے زیادہ حق سے سیکھا وہی منظر میڈی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے سینئر سیاستدان نے مزید کہا کہ پچاس سال بعد بھی وہی منظر بار بار میڈے سامنے ہے یعنی وہ اٹھتر کا دور تھا تقریباً پنتالیس سال ہو گئے ہیں اور نصف صدی کے بعد بھی وہ منظر بدلہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں آٹھ فروری کو الیکشن ہو ہی نہیں رہے کیونکہ انتخابات نہ کروانے کا اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ بہت وسیع ہے جوید حاشمی نے کہا کہ میں نے الیکشن پر کروڑنڈ پیر نہیں لگانے اور نہ میرے پاس پیسہ ہے میں بغیر پیسوں کے حلقے کی عوام کے سامنے اپنے جولی پھیلاؤں گا انہوں نے کہا کہ آمر ڈوگر کے والد بھی میرے خلاف الیکشن لڑے میں بڑی لیڈ سے جیتا اور آمر ڈوگر میرے مقابلے میں صرف اٹھارہ ہزار بوٹ لے سکے تھے دوستو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کے انڈ ہوا ویڈیو اچھے لگئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مصول ہوتے رہے شکریہ اللہ حافظ